بسم اللہ الرحمن الرحیم تو حرط زہد رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی خصوصیت دیکھیں واحد صحابی ہیں جن کا بہت انام آیا قرآن میں حرط زہد کا پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کو کہا انام اللہ علیہ وانیم تعالی کہ جن پہ اللہ نے انام کیا اور نبس صلی اللہ علیہ وسلم قال جن پہ انام کی اللہ کے بھی انام یافتہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی انام یافتہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب کہا جاتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ محبوب تو حضرت زید قبیلہ بنی قلب سے تلق رکھتے تھے اور جہلیت میں جو عربوں کا وہ طریقہ تھا کہ کوئی بھی قبیلہ کسی قبیلے پر عملہ کرتا تو عورتوں بچوں کو اٹھا کر لے جاتے لہنیاں غلام بنا دیا جاتا تو یہ اپنے ننحال میں گئے ہوئے تھے تو وہاں کسی قبیلے نے عملہ کیا انہیں اٹھا کر لے گئے جا کر انہیں بیش دیا اور یہ مکہ میں غلام کے حسیت سے بیش دئیے گئے تو حضرت خدیجہ کے پاس آگئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاہ ہوا حضرت خدیجہ سے تو حضرت خدیجہ نے آپ کو گفت کر دیا تو آپ کے غلام بن گئے گویا کہ تو اس طرح یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے مکہ کے اندر نبو بس سے پہلے خدیجہ سے نکاہ کے بعد پچیس سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاہ ہوا اور اس طرح یہ زندگی انہیں میں وہ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری تو جب کافی عرصہ رہ چکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ان کے والدین انہیں ظاہرہے ڈھونڈ رہے تھے بچہ کدھر آئے کہاں ہے تو انہیں خبر میں لے دی ان کا بچہ مکہ میں آئے تو ان کے والد اور چچہ مکہ آئے انہیں ڈھونڈتے ہوئے پتہ چلا کہ یہاں کس کے گھر میں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں محمد بن عبداللہ عبد المطلب کے پوتے کے گھر ہیں تو والد اور چچہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملقات کی اور کہاں جی ہمارا یہ بچہ ہے اور آپ کیاں ہیں تو ظاہر ہے آپ نے غلامی کے سیدھ سے خریدہ ہوا ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے جتنے کا خریدہ ہے وہ پیسہ ہمیں دے دیتے ہیں اور آپ ہمارا بچہ ہمیں دے دیں تو آپ نے فرمایا کہ دیکھیں اگر تمہارا بچہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو میں کوئی پیسہ نہیں رہوں گا لے جائیں بچے کو اور اگر وہ میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو میں کسی ایسے شخص کو زبردستی تو نہیں اپنے سیٹھ دور کر سکتا جو بہرے ساتھ رہنا چاہتا ہو تو انہوں نے کہا کہ آپ نے عدل سے بھی بڑی بات گئی ہے انصاف سے بھی بڑی بات انصاف کیا تھا کہ میرا جو خرچہ ہے وہ دے دیں وہ لے جائیں یہ انصاف کی بات تھی انہوں نے کہا جی آپ نے عدل سے بھی بڑی بات گئی ہے اور پھر آپ نے بلایا انہیں زہد کو کہا جی یہ کون ہے انہوں نے کہا جی یہ میرے والد ہے ہم میری چچا ہے اور آپ نے کہا یہ تمہیں لینے آئے ہیں تو کہتے ہیں ہم زہد کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں تم اگر ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو کوئی شئی سے جا سکتے ہو تو عدد زہد نے جو بات کہی جو ان کے والد اور چچا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے ان نے والد اور چچا کو مخاطب کر کے کہا کہ میں اس اسٹی کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا دو ٹوک اور والد اور چچا لگے انہیں قرآنیں دیکھو تمہاری ماں تمہارے لیے رو رہی ہے تمہارے بھائی تو میرے زیادہ یاد کرتے ہیں چلو اپنے قبیلے میں چلو یہاں تم غلام کی حسیت سے زندگی گزارے جو بھی ہو سکتا تھا ان کے جذبات بڑھکائے جائیں قبیلے کی یاد ماں خاندان کی یاد ان کا نہیں میرا فیصلہ ہے میں اس اسٹی کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا تو مطمئن ہوگئے والد والد چچا بھی کہ اگر بچہ اتنا خوش ہے اپنے مرد سے رہ رہے تو خوش ہے ٹھیک تو چلے گئے تو اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ تھا قرائش کا کہ اس قسم کی اہم کسی بات کا حرم میں جا کر قابعہ کے پاس اعلان کیا جاتا تو آپ انہیں لے گئے قابعہ میں اور جا کر وہاں اعلان کر دیا کہ آج سے زید میرا بیٹا ہے مطمئنہ بیٹا آپ نے منعانی موم بولا بیٹا تو اس وقت سے پھر آپ کو زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جانے لگا جب تک یہ سورہ احضاب نہیں نازل ہوئی جب یہ نازل ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو ختم کر دیا حکم آ گیا کہ ادعوہم لے آبائہم انہیں اپنے باپوں کے نام سے پکارو تو پھر انہیں زید بن حارسہ کہا جانے لگا تو رسول اللہ علیہ وسلم ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے آپ نے انہیں بیٹوں کی طرح پالا اور بہت باصلحیت اسٹی تھی حضرت زہد کی رسول اللہ علیہ وسلم نے جب طائف کا سفر کیا ہے جو آپ کی زندگی کا سب سے مشکل پرین سفر تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا کہ آپ کی زندگی میں سب سے سخت وقت کون سے آیا تو آپ نے فرمایا کہ جب میں طائف کیا طائف والوں نے جو صدق کیا تو اس سفر میں آپ کے ساتھ صرف حضرت زہد تھے آپ پیدل گئے صرف اکیلے حضرت زہد بن عرصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے اس وقت تو ظاہر ہے زہد بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہا جاتا تھا تو اس سفر میں پھر حضرت زہد ہی نے آپ کی ساری مدد کی جو تکلیف آپ اٹھا رہے تھے آپ کو گندوں پہ اٹھایا تو واپسی پہ پھر آپ کے ساتھ تجریف لائے پھر ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں جب اسلامی ریاست کے اندر جہاد شروع ہوا تو اس میں بھی حضرت زہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرگرم رہے بہت زیادہ اور یہ ان کی ایک بڑی اہم خصوصیت نظر آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی انہیں کسی مہم پہ بھی جا جس میں ظاہر بہت سارے لوگ ہوتے تھے جسے ہماری صدیت کی سرحہ میں سریعہ کہتے ہیں یعنی ایک مجموعہ لوگوں کا ایک گروپ جیسے آج فوج میں کہتے ہیں یہ کامپنی گویا ہے ایک کامپنی تو اس میں کبھی نہیں ہوا کہ حضرت زہد کسی کامپنی گروپ میں ہوں اور کسی اور کو امیر بنایا گیا کبھی نہیں ہوا حضرت عاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس گروپ میں بھی سریعہ میں حضرت زہد گئے ہیں تو وہ امیر کی حیثیت سے گئے ہیں ان پہ کبھی کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر نہیں بنایا جب بھی گئے امیر کی حیثیت سے گئے حضرت عمر کئی گروپوں میں گئے امیر کوئی اور ہوتا تھا حضرت عبوبکر کئی گروپوں میں گئے امیر کوئی اور ہوتا تھا لیکن حضرت زہد جس گروپ میں گئے ہیں امیر ہی بن کے گئے ہیں مامور بن کے نہیں گئے اور حضرت عاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کہتی ہیں کہ اگر وہ زندہ ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تو وہی خلیفہ ہوتے آپ کے اور ان میں بڑی صلاحیتیں تھیں اللہ ہر قسم کی پھر جنگ موتا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کمانڈر بنا کر بھی اور یہ پہلی جنگ تھی کہ جو رومیوں کے علاقے میں ہو رہی تھی شام والے علاقے میں تو اس میں مصرمانوں کی تعداد کم تھی بہت بڑا نشکر تھا تو آپ نے زید کو کمانڈر بنایا لیکن یہ کہا کہ پہلے زید ہوں گے اگر وہ شہید ہو جائیں تو عزت جعفر تیار اور اگر وہ شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ انساری صاحبی تھے عزت جعفر آپ کے چیزان بھائی تھے عزت حالی کے بھائی تو عزت زید شہید ہو گئے ان کے بعد عزت جعفر کمانڈر بنے وہ بھی شہید ہو گئے پھر زید بن عرصہ بھی شہید ہو گئے پھر اسی جنگ میں پھر عزت خالد جو ہیں ان کو مسلمانوں نے اپنا کمانڈر بنایا اور وہ مسلمانوں کو بچا کے واپس لیا اس جنگ سے کوئی بڑی تباہی سے بچا لیا کہ تھوڑی سی طلاب کو بڑے لشکر سے لڑنا پڑا تو اس طرح عزت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہدت حاصل کی اور پھر ان کے بیٹے ہیں اسامہ تو ان سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کرتے تھے تو عموماً صاحبہ آ کرتے تھے اسامہ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کے محبوب کہ زید کے بیٹے اور ان کے نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خوپیدال بیانت زینب سے کیا جس کا لیکر یہاں قرآن میں آیا اب اس کے بعد میں دوسرا جو موضوع ہے اس میں وہ ہے جنگ خندق دوسرا اس کا نام ہے جنگ احضاب تو جنگ احضاب پانچ ہجری میں شوال پانچ ہجری میں ہوئی اس میں سب سے پڑا کردار یہودیوں کا تھا خاص طور پر بنو نظیر قبیلہ جو یہودیوں کا بدینہ سے جو نکلا تو انہوں نے بقاعدہ اپنا ایک وافت تشکیل دیا جو جتنے قبائل تھے سارے مسلمانوں کے دشمن سب کے پاس گئے اور سب کو تیار کیا کہ مسلمانوں خلاف جنگ کے لیے قرآش کے پاس گئے بنو کنانا کا پاس گئے بنو غطفان جتنے دشمن تھے سب کو قائل کیا کہ مسلمانوں پہ حملہ کریں اور وقت تیہ کر دیا کہ متحدہ فوجیں فلاں وقت مدینہ میں پہنچ جائیں اور اس میں جتنی لجسٹرک وہ سپورٹ تھی یعودیوں نے کہا جی ہم کریں گے خرچ سارا ہم کریں گے تو اس طرح تقریباً دس ہزار کا لشکر مدینہ کی طرف نکل پڑا تو رسول اللہ صلی اللہ نے اپنا جسوشی کا ایسا نیٹ ورک بنائے ہوا تھا کہ آپ کو اطلاعات ملتی رہتی تھی کیا ہو رہا ہے کہ ہارے طرف سے تو آپ کو پہلے اطلاعات مل گئی کہ اس قسم کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور فلاں وقت تینے انہیں پلان بنایا ہے مدینہ آنے کا تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ اتنے بڑے لشکر سے جنگ کے لیے کیا کیا جائے تو حضرت سلمان فارسی جو ایرانی تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے علاقے میں اس طرح کی عالت میں خندک خودی جاتی تھی تو آپ نے ان کے مشورے کو پسند کیا اور مدینہ کے ایک طرف جنوب میں ایسے پہاڑ ہیں کہ ان کی طرف سے کوئی لشکر نہیں آسکتا پتھر ہیں نکیلے ایک طرف ہے جنہیں اتنے بغات ہیں کہ انہوں نے سبھی کوئی لشکر حملہ آور نہیں ہو سکتا صرف اہد کی طرف کی جو سائد تھی شمال کی یہ ایسا علاقہ تھا جہاں سے دشمن حملہ آور ہو سکتا تھا تو آپ نے اس علاقے کی طرف فیصلہ کیا کہ خندک خود لی جائے کہ اتنی کہ جسے دشمن کراس نہ کر سکے اتنی چوڑی ہو کہ کوئی چھلانگ لگا کے کراس نہ کر سکے نہ پیدل نہ گھوڑ سوار اور اتنی گہری ہو کہ کوئی اندر سے بھی اندر اتر کے رام سے اوپر نہ چڑھ سکے تو یہ سردیوں کا موسن تھا تو سخت مشکت سے مسلمانوں نے خندک خود دی تہہ کر دی اتنے گروپ مسلمانوں کو بنا دیا گیا کہ اتنا گروپ اتنا اتنی فوٹ گویا کہ اتنے ہاتھ انہوں نے خود نہیں ہے اتنی چوڑائی اتنی گرائی ساری تہہ کر دیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کے ساتھ شریک تھے آپ خود مٹی اٹھا رہے تھے خود قدال سے ضربیں لگا کر پتھر توڑ رہے تھے حتیٰ کہ اگر پتھر کسی سے نہیں ٹوڑتا تو آ کر رسول اللہ علیہ وسلم سے کہتے آپ جا کر وہ خود پتھر توڑتے اور آپ نے مسلمانوں کو خوشقبریاں بھی دیں وہ پتھر توڑتے ہوئے کہ شام کی کجیاں مجھے مل گئیں ایران کی فتوحات کی آپ نے آگے آنے والی فتوحات کی خوشقبریاں دیں کسی کو منافقوں نے میں نے کہا اس طرح جو کہتے تھے جی یہ سب دھوکہ تھا جو اللہ اور اللہ کے رسول نے وعدہ کیا تھا تو اس طرح ان اس وقت جب دشمن نے پہنچنا تھا الحمدللہ خندق تیار ہوگی تو دشمن جب اتنی دس ہزار کا لشکر لے کر پہنچا آگے دے کر خندق ہے جس کو پار نہیں کر سکتے تو کیا کریں اب وہاں بیٹھ گئے دیرے ڈال دیئے دس ہزار کا لشکر کوئی در بیٹھا ہے کوئی در بیٹھا ہے کوئی در اور پھر یہ تھا کہ اب اس خندق پہ چوکیاں بنا دی گئیں کہ مسلمان مسلسل پیرہ دے رہے تھے پیرہ ایسا نہیں بیٹھ کے ایک چوکی دوسری چوکی تک مسلمان وہ چل رہے تھے ادھر سے تاکہ نظر رکھیں کہ کوئی کسی بھی وقت اسے پار نہ کر سکے تو یہ اتنا سخت پیرہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کئی دفعہ نمازیں اس میں قضا ہوئیں ایک دفعہ سر کی نماز قضا ہوگی ایک روایت میں تین نمازیں کٹھی قضا ہوگئیں دوسرے صحابہ کبھی یہی آل ہوتا تھا تو یہ تقریباً ایک مہینے تک محاصرہ رہا اس دوران جو واقعات پیش آئے وہ بڑے اہم ہیں جن میں ایک تو یہ کہ ان باہر کے دشمون اندر یہودیوں کا ایک قبیلہ رہ گیا تھا بنقریضہ ان سے ساز باز کی کہ وہ بھی اندر سے تیار ہو جائے ان کے ساتھ معاہدہ تھا مسلمانوں کا وہ شہری ہیں مدینہ کے دفاعی معاہدہ میں شریک ہیں کوئی گھر بنی کریں گے لیکن بنو نظیر کے سردار ان کے پاس گئے اور جا کر بڑھکایا جی موقع ملا ہوئے ہیں ہم ساری دنیا کو لے کے آگئے ہیں انہیں ختم کرنے کے لئے اور اٹھو تو بنقریضہ بھی غداری پہ تیار ہو گئے تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ غداری پہ تیار ہو گئے ہیں تو آپ کو بڑی سخت پریشانی ہوئی باہر سے دس ازار بیٹھے ہیں اندر پیچھے سے شہر کے اندر سے بنقریضہ ہیں عورتوں بچوں کو آپ نے پیچھے رکھا ہوا تھا وہ گویا کہ وہ سب خطرے میں ہیں تو بنقریضہ کے قریبی تلقہ تھے انسار سے تو آپ نے انسار کے سرداروں کو بیجا تحقی کرنے کے لئے کہ واقعی یہ صحیح ہے کہ بنقریضہ غداری پہ تیارہے ہیں جھوٹ ہے اور آپ نے انہیں کہا کہ اگر جھوٹ ہو تو اعلانی آکے بتائیں کہ یہ خبر جھوٹی ہے تاکہ مسلمانوں کے حصلے بلند ہو جائیں اور اگر سچ ہو تو اعلانیاں نہ بتائیں لوگوں کے حصلے پست نہ ہوں اشارے کنائے میں بتائیں عزل اور قارہ کچھ قبیلے تھے جنہوں نے غداری کی تھی تو عزل قارہ کیسے اشارہ کرتے ہیں وہ کہ یہ چیز ہوتی ہے جس سے کہہ میں نے کہا نہیں میڈیا کا کہ ایک خبر اگر عام لوگوں میں چلی جائے تو اثر کیا ہوتا ہے حصلے پست ہوتے ہیں تو ایسی خبروں کو چھپانا ضروری ہے تو لوگوں کو نہیں جی سچائی ہے جی میرے پاس سچی خبر ہے جی میرا سورت صحیح ہے جی بھئی اگر آپ کا سورت صحیح ہے آپ کی خبر سچی ہے لیکن آپ کی خبر سے ملکی معیشت تباہ ہو سکتی ہے لوگوں میں خوف اور آز پھیلنے کے سے ملکی سلامتی خطرے میں پڑ سکتی ہے اور ملک کو نقصان ہو سکتے ہیں تو صرف یہ بات تو کافی نہیں کہ آپ کی خبر سچی ہے آپ سچے ہیں اور آپ اس پہ ڈٹ جائیں اور ڈٹائی سے اور پروگرام شروع کر دیں کہ میں سچی رپورٹیں دے رہا ہوں تو جہاں ملکی سلامتی کا معاملہ ہو لوگوں میں خوف اور آز پھیلنے سے خطرناک نتائج نکل سکتے ہو تو وہاں حصہ نہیں ہو سکتا خبر سچی ہے تو ہم نے دینی ہے نہیں تو یہاں رسول اللہ صلیح نے خبر کو چھپایا کہ اگر سچی ہو تو اشارے میں بتائیں لوگوں کو پتانا چلے تو جب وہ واپس آئے تو انہوں نے اشارے کناہ میں بتائیں جس سے صرف رسول اللہ صلیح نے سمجھا عام لوگوں کو نہیں پتا چلنے دیا اس خبر کا تو آپ اتنے پریشان ہوئے کہ آپ کچھ دیر کے لیے چادر اوڑ کر لیٹ گئے کیا سوچیں کیا باہر سے اندر سے بھی دشمن پھر آپ اللہ اکبر کہہ کر اٹھے بڑے عظم اقتصاد اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کی مدد آگئی اچھا تو پھر ایک اور واقعہ جو اس میں بڑا اہم ہے وہ یہ آپ نے جب یہ دیکھا یہ آلت کہ اندر سے بھی یہ مل گئے ہیں باہر سے بھی سارے دشمن بیٹھے ہیں سارے آ کر تو ایک بہت بڑا قبیلہ تھا بنو قطفان جن کی بہت بڑی تعداد تھی تو آپ چاہتے یہ تھی کہ ایک تفاہی دشمنوں کو منتشر کریں کچھ چلے جائیں کسی کو بیج دیں کسی طرح ان سے آپ نے جیسے کہتے ہیں بیک ڈور بات چیز تو رہی تھی ان سے کس چیز کی کہ وہ اس اتحاد کو چھوڑ کر چلے جائیں اور آئندہ مدینہ کی ایک تہائی پیداوار انہیں دی جائے گی جتنی آمدنی مدینہ کی ساری ایک تہائی پیداوار انہیں دی جائے گی وہ اس کے لئے تیار ہوگے ٹھیک ہم چلے جاتے ہیں آئندہ یہ کر لیں معایدہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معایدہ پورا لکھنے سے پہلے انصار کے سرداروں کو بلایا حساد بن معایدہ حساد بن عبادہ اچھے لیں کہ کھیت تو سارے انصار کے تھے نا ان کو بلایا بتایا یہ میں چاہتا ہوں اور وہ تیار ہو گئے ہیں اس کے لئے تو انصار کے سرداروں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کا حکم ہے یا آپ ایک جنگی چال کے طور پر کر رہے ہیں آپ رفعہ کریں اللہ کا حکم نہیں میں جنگی چال کے طور پر کر رہا ہوں تاکہ اس وقت تمہیں بچایا جائے انصار کو بچایا جائے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہلیت میں کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ ہم سے چند کھجوریں بھی زبردستی چھین لیں جو کھاتا تھا میمان بن کے یا آکے کھاتا تھا یا خرید کے تو یہ جرت نہیں تھی تو اب اللہ نے ہمیں ایمان کی طاقت دی ہے ادایت دی ہے تو اب کیوں ڈرے ہیں ہم ان سے انہوں نے کہا نہیں کوئی ڈال نہیں آپ انہیں کر دینے جو کچھ کرنا ہے تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اگر آپ لوگ تیار ہیں تو میں تو آپ کو بچانے کے لیے کر رہا تھا تو پھر آپ نے مہادہ نہیں کیا تو آپ دیکھیں کہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہوتا ہے نا پلاننگ آپ نے آپ کو بچانا مقتی طور پر تو رسول اللہ علیہ وسلم دشمن کو ایک دفعہ واپس بیجنے کے لیے ایک دفعہ انہیں الگ الگ انہوں نے پھوٹ ڈالنے کے لیے کس حد تک تیار ہو گئے تھے کہ مدینہ کی ایک تہائی پیداوار دے دی جائے ایک تہائی پیداوار دے دی جائے کہ نہیں ایک دفعہ واپس بیجا جائے تو اس طرح ایسے حالات بہت دفعہ آتے ہیں کہ آپ کو وقتی طور پر آپ نے آپ کو بچانے کے لیے اس طرح کچھ کرنا پڑتا ہے کہ تاکہ آئندہ کو آپ کا موقع ملے جس میں آپ اور آگے بڑھ سکیں تو اس طرح کی قوموں پر وقت آتے ہیں تو رسول اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت کے مطابق وہ پلاننگ کی سوچا دشمن سے بات بھی ہوگی لیکن انصار نے کہا میں ڈاگ نہیں تو آپ نے کہا ٹھیک ہے پھر یہ تھی کہ اب کیا کیا جائے اللہ کی مدد کیسے آئے اب یہاں دیکھیں نا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو آپ نے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب دشمن تم پہ چڑھ آئے تو بس ہم نے ایک آنڈی بیجی اور ایسے لشکر جو تمہیں نظر نہیں آئے تو آیت پڑھنے سے زبداہر کیا سمجھ آتا ہے کہ پاس جی دشمن آئے اللہ نے فرما رہاں دی بیجی کچھ لشکر جو نظر نہیں آئے ختم دوسرے دن معاملہ ختم ہو گیا اس طرح نظر آتا ہے لیکن ایسا تو نہیں ہوا پورا مہینہ وہ بیٹھے رہے مؤمنوں کو ہلا کے رکھ دیا گیا سخت اضمائش کی ہلا کے رکھ دیا گیا چھانٹ کے علاق کر دیا منافق ہی ہے سچے ہیں اتنی بڑی اضمائش مہینہ پورا محاصرہ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جی ہم نے بس کیا ہے آندھی بیجی اور لشکر معاملہ گا تھا تو اس میں کوئی شک نہیں اللہ نے آندھی ہی بیجی اور لشکر لیکن وہ مہینے بعد پورا امتحان لینے کے بعد اضمائشیں جب ہو گئیں ساری جس نے پاس ہونا تھا پاس ہو گیا جس نے فیل ہونا تھا فیل ہو گیا سب کچھ ہو گیا پھر وہ آندھی اور لشکر آیا جو نظر نہیں آئے تو یہ اللہ کی سنت ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کا آپ جی کچھ نہ کریں آپ اضمائش کے لیے تیار نہیں ہیں کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو اے اللہ ہماری مدد کار اور اللہ کہہ جی آپ گھر میں بیٹھیں اور مدد آ جائے گی اب آپ آگے دیکھیں آئے تک اللہ تعالیٰ فرمایا وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِنِ قَفَرُوا بِغَعِضِهِمْ اللہ مؤمنوں کے طرف سے لڑنے کے لیے کافی ہو گیا میں لڑا ہوں تمہاری طرف سے لیکن مسلمان ایک مہینہ نہ کوئی گھر جا سکتا ہے نہ کوئی باہر اپنا کام بند تجارت بند سب کچھ بند وہاں پیرا دے رہے ہیں پوری خندق پہ رات دن کے کوئی دشمن اندر نہ آئے یہ ازمائش اتنی سخت دس صدار کی فوج باہر بیٹھی ہے بیوی بچے سارے پیچھے ہیں بنقریدہ پیچھے سے حملہ کر دیں تو ان کی جانے خطرے میں ہیں یہ ازمائش جب ازمائش میں پورے اترے ثابت قدمی دکھائی انہوں نے پھر اللہ کی مدد آئی اور وہ مدد کیسے آئی لشکر جو تمہیں نظر نہیں آئے وہ لشکر کیا تھے صرف ایک شخص تھا یہ اللہ کے لشکر ہوتے ہیں ایک شخص وہ کہوں نے نعیم بن مسعود جو غیر مسلم تھے وہیں اسلام قبول کیا سردار تھے دونوں طرف بڑے طلقات تھے یہودیوں سے بھی خرائش سے بھی سب سے اسی فوج میں آئے ہوئے تھے لڑنے اللہ نے ایمان دل میں ڈالا اسی وقت اسلام قبول کیا نظر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آذر ہوئے بتائیں کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں اور آہ مجھے بتائیں میں کیا کر سکتا ہوں اسلام کے لیے تو آپ نے فرمایا کہ تم ایک شخص ہو ایک شخص کیا کر لے گا تو آپ نے فرمایا ایک کام کرو اگر تم ان میں پھوٹ ڈال سکتے ہو تو کوشش کرو تو انہیں کہ میں کر سکتا ہوں گریب بنو بنو خریدہ سے بڑے طلقات ہیں باقی سب سے بھی ہیں سردار تھے خود بڑے تو یہ کام میں کر سکتا ہوں لیکن انہیں کہا جی اس کام کے لیے مجھے کوئی جھوٹ بولنا پڑے گا اس کی اجازت دیں تو آپ سمائے کہ اجازت ہے حرب و خدا جنگ میں تو جھوٹ جاید ہے نا جنگ میں تو نہیں آپ سچی باتیں جا کے بتائیں گے جی ہم صحیح بتا رہے ہیں جی ہمارا ایٹم باب کہاں پڑا ہے اور ہم سچ بول رہے ہیں اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں ہم جھوٹ نہیں بولتے کہ ہماری طوپیں کہاں ہیں جی مزائل کہاں ہیں یہ جنگوں میں تو یہ نہیں ہوتا دشمن کو دھوکہ دیا جاتا ہے تو آپ سمائے کہ جنگ تو دھوکہ کا نام ہے ہم جنگ کی آلت میں ہیں تو انہوں نے بڑا زبردست پلان بنایا سب سے پہلے وہ گئے بنوکولیدہ کے پاس یہودیوں کے پاس انہیں کہا کہ دیکھو تم جانتے ہو میرے تعلقات ہم سے کتنا تمہارا خیر خواہ ہوں لیکن میں جو کچھ تم نے کر دی ہے نا میں تو گویا کہ مجھے تو نین نہیں آ رہی دیکھ کے جو آلت تمہاری ہے تم جو تم نے جو پاؤں پہ کل آڑی ماری ہے اپنا بیڑا گھرک کیا ہے کہ یہ تو چلے جائیں گے سارے اور مسلمان پیچھے تمہارا کیا عشر کریں گے سوچا ہے یہ انہوں نے کہا واقعی یہ تو بات ہے یہ تو ہم نے نہیں سوچا انہوں نے کہا وہ تو پروڑام بنا رہے ہیں جانے کا تو چلے گئے تو تمہیں یہ مسلمان چھوڑیں گے کیا عشر کریں گے تمہارا تم نے نہیں سوچا یہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا یہ بات تو ہے اب کیا کیا جائے انہیں کہا ہاں ایک کام ہے انہیں کہو کہ ہم تب جنگ میں حصہ لیں گے جب تم آپ نے کچھ لوگ گرنٹی کے طور پر ہمارے پاس رکھو کہ تم مسلمانوں کا فیصلہ کیے بغیر نہیں جاؤ گے مسلمانوں ختم کیے بغیر نہیں جاؤ گے آپ نے کچھ لوگ گرنٹی کے لیے دو اس کے بغیر جنگ میں حصہ نہ لینا انہیں کہا بلکل بردست بات ہے بڑی معقول بات ہے اور آپ بڑے خیر خواہیں ان کو تیار کر گئے باقی فوجوں کے پاس انہیں کہا کہ بنو قریضہ نے جو کچھ کیا ہے اس پہ انہیں بڑی ندامت اور شرمندگی ہے مسلمانوں سے اب وہ مافیاں مانگ رہے ہیں اور ثبوت کے لیے کہ وہ واقعی شرمندہ ہیں وہ اب تمہارے کچھ آدمی لے کر تم سے مسلمانوں کے حوالے کریں گے اگر وہ کوئی ایسی بات کریں کہ تم آدمی انہیں دو گرنٹی ونڈی کے طور پر تو بالکل نہ دینا وہ آدمی تم سے لے کر حوالے کریں گے ان کے مسلمانوں کے اچھا یہ دونوں فریقوں کو تیار کر دیا تو اب مہینہ انہیں والا تھا قرائش نے سب نے انہوں نے بنو قریضہ کو پیغام بھیجا بھئی کو کاروائی کریں ہم باہر سے یک بارگی عملہ کریں تم اندر سے کرو تو کوئی فیصلہ ہوں ایسے کب تک بیٹھ رہیں گے تو یہ پیغام جب انہوں نے بھیجا بنو قریضہ نے کہا ہم اس وقت تک عصانی لیں گے جنگ میں جب تک کچھ آدمی آپ اپنے گرنٹی کے طور پر ہمارے پاس نہ رکھیں کہ تم ہمیں چھوڑ کر نہ جاؤ یہ جواب سن کے انہوں نے کہا ہاں نہیں مرمسود نے صحیح کہا تھا بلکل صحیح دیکھیں نا سچی خبر بلکل بلکل اسی طرح ہوا ہے واپس آ کے رپورٹ دی انہوں نے کہا جی سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ہم آدمی ان کو دیں یہ تو مل گئے ہیں مسلمانوں سے تو انہوں نے جواب بھیجا جی نہیں لڑنا ہے تو لڑو ہم کوئی آدمی تمہیں نہیں دیں گے بنو قریضہ نے کہا جی نا امار مسود صحیح کہہ رہا ہے اگر واقعی یہ کو فیصلہ کرنا چاہتے تو ہمیں کوئی گرنٹی کے طور پر آدمی دینے میں کیا حرج تھا اس کا مطلب ہے یہ تو بالکل مسلمانوں ختم کرنے بغیر جانا چاہتے ہیں بنو قریضہ پکے ہو گئے اور زیادہ تو پھوٹ پڑ گئی ایک اکیلے نایم بن مسود نے دشمن میں پھوٹ ڈال دی یہ تلشکر اللہ کا جن فرمایا تمہیں نظر نہیں آیا ایک بندہ اچھا پھر یہ جب ہو گیا تو ایک رات آخری جو تھی جس دن صبح باگے سارے اس رات کو آندی اللہ نے بیجی اتنی سخت آندی کہ خیمیں اکھڑ گئے کھانے کے برطن اڑکے کہیں کہیں اونٹ بدگ گئے باگ گئے رات اندھیری پھر آندی عجیب حالت خوف تاری ہو گیا عجیب کفیر یہ تھی آندی جو اللہ نے بیجی آندی آخری رات آئی ہے مہینے بعد پہلے خندق مسلمان کھوتے رہے ہیں مشقت ساری وہ لمبی پھر اس کے بعد مہینہ پورا معاصرہ تو یہ آندی اس وقت آئی ہے یہ نہیں کہ آپ تہی آندی آگئی تو بازی مسلمانوں کو کچھ نہیں کرنا پڑا نہیں آندی جب آئی سخت سخت سردی کی رات تھی اور آندی مسلمان ادھر بیٹھے ہیں خندق ادھر ادھر وہاں آگے تو آندی ساری ادھر آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابت سے کہا کہ اس وقت کوئی ہے جو جاں کے خبر لائے کہ وہ پلاننگ کیا کر رہے ہیں سوچ رہے ہیں کیا کوئی نہیں اٹھا اعلان کیا کون ہے جو جائے آپ اس کے لئے جنت ہے کوئی نہیں پھر کہا کوئی نہیں کوئی نہیں پھر اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آندیرہ تھا نا آپ آگے ہوئے تو ایک صحابی سے پاؤں ٹکرایا آپ نے ہمیں کہ کون ان کا حضیفہ ان کا حضیفہ تو آپ نے ہمیں حضیفہ اٹھو آپ آرڈر ہے پہلے تو ساری کون ہے جنت ہے جنت آپ نے ہمیں جنت ہے اٹھے کوئی نہیں ساریت و ضعفہ کون ہے اٹھے پیاروں کے آپ نے ہمیں کہ جائیں جا کر خبر لائیں لیکن کوئی کاروائی نہ کر دینا کہیں یہ نہیں کہ کسی قتل کر دو وہاں بس صرف جسوسی کرنی اور کچھ نہیں ساریت و ضعفہ نے خندق پار کی چپکے سے جا کے دشمن میں گس گئے اور سخص اس میں زہرہ ابو سفیان اور سردار جہاں بیٹھے تھے تو وہ چپکے سے مہاں چلے گئے جہاں ابو سفیان خطاب کر رہا تھا آخری اس میں وہ اعلان کر رہا تھا جی بس یہ ہو گیا یہ وجوہات جو ہوتی ہیں سیاسی لیڈر جو بتاتے ہیں کہ جی ہم نے درنہ کب ختم کرنا ہے اور وجوہات کیا تھیں درنہ تو لمبا ہونا تھا لیکن یہ یہ مسائل آگئے اور یہ وہ ہوتا تو اس میں انہوں نے کہا جی یہ معاصلہ جو ہم نے کیا ہوا ہے تو یہ اب اتنا لمبا نہیں ہو سکتا کوئی نتائج نہیں نکل رہے اور ہم بھوک سے مار رہے ہیں جانور ہمارے اور پھر آج دیکھیں آن دی اور یہ تو اس لیے ہم بس جی ہم نے تو فیصلہ کیا ہے کہ ہم کل چلے جائیں گے اٹھیں تو اضافہ جا کے وہیں اس کے سامنے بیٹھ گیا اور اب اس بیان جب درمیان میں وہ کہتا ہے ادھ کے دیکھ لیں کوئی دشمن کا آدمی تو نہیں بیٹھا دیکھ لیں آپ نے ساتھ والے کو پوچھیں تو بجائے اس کی کہتا ہے تو اضافہ سے کو پوچھتا انہوں نے تیزی سے آپ نے ساتھ والے کو کہا تم کون ہو اس کا پوچھ لیا اب وہ کیا پوچھتا اس سے تو اس طرح وہ بچ گئے تو یہ اور وہ سبیان اسی وقت تقریر ختم کی اور اس نے کہا جی میں تو یہ جا رہا ہوں تو صبح مسلمان اٹھے تو میدان صاف تھا سارے خیمیں مہمیں ختم اور پوچھیں جتنی تھی سب معاصرہ اٹھا کے نکل گئے تو دفعہ واپس آئے تو سخت سردی سخت سردی تھی تو رسول اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی چادر مبارک دی اس میں سو جائیں اب تو کہتے ہیں اتنی گرم کے جیسے ایٹر چل رہا ہے اس طرح میری سردی اللہ تعالی نے دور کر دی تو یہ وہ لشکر تھے جو اللہ نے بھیجے یہ ہوا تھی آن لی جو آخری رات آئی تو یہ اللہ کی سنت یہ ہے یہ نہیں کہ آپ کچھ نہ کریں اور کوئی تیاری نہیں کچھ نہیں کوئی احتمام نہیں آپ نے کوئی اسباب نہیں اختیار کرنے بچاؤ کی کوئی تدبیر نہیں کچھ نہیں اور اللہ سے دعا کریں یہ اللہ ماری مدد کر دے گا نہیں اللہ مدد کرتا ہے لیکن آپ کو عظمہ کے جو کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ کریں وسائل تدبیریں سب کچھ پھر اللہ کی مدد آتی اور وہ آئی اور وہ لشکر آئے وہ ایک بندے نے دیکھے کیا کر کے رکھ دیا اور یہ کام ہوتے ہیں بڑے بڑے جو ایک ایک بندے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے بندے کیا کچھ کر گزرتے ہیں اور لشکر وہی ہے جو لشکر نظر نہیں ہے نحیم بن مسعود اور آندھی اللہ تعالی نے جو بھیجی اور بنقریضہ کا جو اشر ہوا بتایا کہ نبس سلم جب گئے جا کر واپس آپ نے غسل فرمایا ابھی آپ غسل فرما کے نکلے ہیں جبرائیل آگے انہوں نے کہا جی آپ نے تو اسلحہ اتار دیا اللہ کے فرشتوں نے تو نہیں اسلحہ اتارا شلن بنقریضہ کے خلاف کا روائی کے لیے تو اسی وقت نبس سلم نے اعلان کر دے جو بھی اللہ یوم آخرت پہ نماز رکھتا ہے آج اثر کی نماز بنقریضہ کے علاقے میں پڑھے صحابہ نکل کھڑے ہوئے خیرہ اثر کا وقت ہوا کچھ نے راستے میں پڑھ لی کچھ نے کہا جی رسول اللہ نے فرمایا وہاں پڑھ لائی ہے وہیں جا کے پڑھ لیں مگر اب کے بعد اثر جا کے پڑھ لائی ہے کیوں کہ نبس سلم نے فرمایا کہ اثر وہاں پڑھ لیں ہے وہیں پڑھ لیں کچھ نے راستے میں پڑھ لی انہوں نے کہا ہم جا رہے ہیں تو اثر راستے میں پڑھ لیں سلام کا مقصد یا جلدی پہنچیں ہم جا رہے ہیں تو آپ کو بتایا کہ آپ دونوں کا عمل صاحب بک آپ نے کسی کو نے کہا انہوں نے اچھا کیا یہ انہوں نے اچھا کیا ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے پھر بنو قریضہ کا معاصرہ ہوا اور بلاخر وہ تیار ہو گئے کہ سعد بن معاذ آؤ اس کے سردار ان کا فیصلہ کریں آؤ اس کے حلیف تھے تو سعد ہی گئے تھے ان سے پوچھنے تحقیق کرنے کہ معاہدے پر قائم ہیں یا نہیں معاہدے پر قائم ہیں یا نہیں تو عزت صاحب زخمی ہو گئے تھے جنگ میں یہ بڑی یہ ان کی ہے نا یہ نصف کٹی ایسے کہ خون نہیں رکتا تھا تو زخمی تھے ان کا علاج کیا جا رہا تھا مشیل نبی میں نفس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے خیمہ لگوایا تھا تو عزت صاحب جب زخمی ہوئے تو انہیں ایک دعا کی انہیں کہا اے اللہ اگر تو قرائش سے کوئی لڑائی ہونی ہے ابھی اور تو مجھے زندہ رکھ میں ان سے لڑنا چاہتا ہوں یہ تیرے نبی کے دشمن ہیں اور اگر ان سے کوئی لڑائی نہیں ہے تو مجھے اسی زخم سے شہادت دے دے موت دے دے لیکن بنو قریضہ کے بارے میں میری آنکھیں ٹھنڈی کرنا میں ان کا انجام دیکھ کر دنیا سے جانا چاہتا ہوں اس لیے کہ جب نفس صلی اللہ علیہ وسلم بیجا تھا وفد انصار کا تو عزت صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو حلیف تھے ان کے پرانے اور جا کر انہیں جب بات کی نا کہ تمہارا تو معایدہ ہے ہمارے حلیف ہو انہوں نے کہا جی کون سا معایدہ کون محمد ہم نے تو کوئی معایدہ نہیں کیا ہم تو کوئی کچھ نہیں ہیں ہمارا تو معایدہ معایدہ ہے ہی نہیں تم کس طرح کی باتیں کرتے ہو سعید کو جو غصہ آیا کہ یہ کون سی مخلوق ہے معایدے کا انکار ہم نہیں جانتے کسی کو یہ تو تصور کریں سعید کے کیا ہوگا پھر اس لیے انہوں نے کہا کہ اللہ ان کا انجام مجھے دکھائے بغیر نہ دنیا سے لے جانا تو انہوں نے خود ہی کہہ دیا جی حضرت سعید بن معاید وہ ہمارا فیصلہ کریں ہم تیار ہیں خود ہی کہا کہ حضرت سعید کو ہم مانتے ہیں وہ فیصلہ کریں تو نبس صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا انہیں وہ تو بیمار تھے مجھ سے نبی میں علاج ہو رہا تھا تو حضرت سعید آئے ان کے قبیلے کے لوگ آئے جی نرمی کریں ہمارے پرانے علیف ہیں لگے رہے لگے رہے راست تو حضرت سعید نے کہا کیا وقت آگیا ہے کہ مجھے کسی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے میں صحیح فیصلہ کروں گا تو جب آئے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھ کر اپنے سردار کا استقبات کرو کہ عمر سیدکم اور یہ شرف صرف حضرت سعید کو آسل ہے کہ نبسل صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے یہ بھی جاتے نہیں دیتے تھے کہ کوئی اٹھ کر رہا ہو جب آپ تشریف لاتے تو صحابہ کو جاتے ہیں کہ اٹھ کر رہے ہوں بندی تھی منع تھا کہ کوئی اٹھے نہیں لیکن عمر سعید کے لیے آپ اپنے سردار کا اٹھ کر استقبال کرو تو عمر سعید آئے نبسل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انہوں نے کہا ہے جی فیصلہ کریں آپ فیصلہ آپ پہ چھوڑا ہے تو انہوں نے کہا کہ میرا فیصلہ سب پہ نافذ ہوگا جو میرے اس طرف نبسل صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف اشارہ ہے جو اس طرف ہے انہوں پہ بھی آپ فرمایا کہ ہاں مجھ پہ بھی نافذ ہوگا جو فیصلہ آپ کریں گے میں بھی مانوں گا تو ارتصاد میں پھر فیصلہ کیا کہ ان کے جو مرد ہیں سب غدار ان کو قتل کر دیا جائے اور جو عورتیں بچیوں نے غلام بنا لیا جائے یہ فیصلہ تو نبسل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی اللہ کا فیصلہ ہے ان کے بارے میں جو تم نے کیا ہے کہ غداری کی سزا یہ ہے مردوں سب کو قتل کر دیا جائے عورتوں بچیوں کو غلام ان کی زمین مسلمانوں کی ملکیت تو اسی طرح پھر ان کے مردوں کو قتل کر دیا گیا عورتوں بچیوں کو غلام اور یہ تیسرا قبیلہ تھا یعودیوں کا جس کا یہ انجام ہوا بنو قینقہ اور بنو نظیر پہلے انہیں نکالا جا چکا تھا تو یہ ہے تفصیل غزوہ خندق کی باخردہ وران الحمدللہ